دیش کو آزاد ہوئے چوتر سال ہو چکے ہیں لیکن ہمارا سماج آج بھی جاتی واد کی سنکین مانسکتہ سے آزاد نہیں ہو پایا دیشبر میں اس طرح کی پچھڑی مانسکتہ سے گرسد لوگوں کی بھرمار ہے جو اپنی اوچی حرکتوں سے لوگوں کو پرطاڑت کرتے رہتے ہیں پنہ کے پوئی میں بنچکار سماج کے لوگ بھی اسی پچھڑی مانسکتہ کے چلتے پرطاڑت ہو رہے ہیں نو مارچ کی رات کو اٹائے گرام پنچایت کی کچھ دوانگوں نے ایک یوک کی بےوجب پٹائی کی اور اسے جاتی سوچک گالیا تھی اور جان سے مانے کی دھمکی بھی پیریت کنہیہ بنچکار نے اس گھٹنا کو لے کر اسثانی پولیس تھانے میں شکایت کر پولیس نے کوئی اس پر کاروائی نہیں کی جس کے بعد یوک نے پولیس عدیشتر کاریالے میں جا کر اپنی ویتہ سنائی پورا بنچکار سماج اس گھٹنا سیاحت ہے اور انصاف کی مانگ کر رہا ہے یہ میں بہت گھٹنا ہوئی تھی کچھ دوانگ پروٹی کے لوگوں نے جان سے مارنا کی دھمکی دیتی مجھے اور کوشش کی ہوئی تھی ہمیں وہاں سے باگی کی کوشش کی تو ان لوگوں نے میرے کو ایکسیدن کرنے کی کوشش کی تاکہ جان سے مارنا مر جائے اس کے بعد ان لوگوں نے میرے کو چھےک کر کے وہاں پہ گالی کے لیوچ کی اور جان سے مارنا کی دھمکی دی اور میں نے وہاں پہ تھانا پروہاری مہدہ جی کو عدم بھیا تھا ویڈی پوچھتان تک یہاں کاراگائی نہیں ہوتی ہے تو ہم اندولن کریں چاہے ہم کچھ بھی کرنا پڑے نیائے ہم لے کر کے رہیں گے ہم نیائے نہیں سہیں گے کیونکہ سمدھان سے جو آدم کیار ملے ہم ان کو لے کر رہیں گے